بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم انجنئر آن لائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مائکرو سپرنکل ایرگیشن اور بابلر سسٹم کے بارے میں انفرمیشن دیں گے پھائیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آرہا ہے یہ ایک بابلر سسٹم ہے بابلر بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ڈرپ ایرگیشن سسٹم میں ایک ڈرپر کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ ان کا فلوریٹ ہے یعنی ایک گھنٹے میں مثال کے طور پر اگر ایک ڈرپر آٹھ لیٹر پانی دے رہا ہے یا سولہ دے رہا ہے یا بیس یا چوبیس لیٹر دے رہا ہے تو ایک بابلر ایک سو دس لیٹر سے لے کر دو سو بیس لیٹر اور کچھ بابلر اس سے بھی زیادہ پانی دے سکتے ہیں ایک گھنٹے میں عموماً بابلر سسٹم کو آئیڈیال سمجھا جاتا ہے مچئور کروپس پہ یعنی کہ اگر وہ باغ جسے آپ نے فلڈنگ پہ بڑا کیا ہے اور اب اس کو آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ در لوگ ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ بابلر سسٹم لگایا جائے اگرچہ میں زادی طور پہ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ بابلر سسٹم جو میری اپنی خود کی اوبزرویشن ہے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بابلر سسٹم میں ہوتا یہ ہے کہ پانی پورا تو ہو جاتا ہے بٹ وہ سارا پانی دور میں جو درخ کا جو دور ہے اس کے کسی ایک سائٹ پر سارے کا سارا پانی عمومن اکٹا ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورا پانی پورے دور میں پہل جائے تھا کہ جتنی بھی جڑے ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے تو اس کے لئے آپ کو دور کو پرفیکٹلی لیور کرنا پڑتا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ دو بابلر لگائیں یا تین یا چار بابلر لگائیں ان ایڈر کیس یہ سسٹم کافی کوسٹلی پڑتا ہے اس کے لگانے کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور اس کو پھر چلانے کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور عموماً اس کو ڈریپ ایریگیشن سسٹم میں کنسیڈر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ تو ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو لوکلائز فلڈنگ سسٹم کہتے ہیں رادہ دین کے ڈریپ ایریگیشن سسٹم اس کو بھولیں اور یہ دوسرا سسٹم جو ہے یہ ہے مایکرو سپرنکلر ایریگیشن سسٹم مایکرو سپرنکلر ایریگیشن سسٹم کا جو فلو ریٹ ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ چالیس لیٹر ایک گھنٹے کے پانی ڈیلیور کر رہا ہے اب اس میں اور بابلر میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فلو دونوں کا تقریباً تقریباً ایک جیسا ہے بابلر ایڈجسٹیبل جو ہیں وہ بھی کم زیادہ فلو کر سکتے ہیں اور یہ جو مایکرو سپرنکلر ہے یہ بھی چالیس سے لے کر دو سو ایک سو نوے یا دو سو دو سو دس لیٹر ایک گھنٹے کے ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن اس سپرنکلر اور بابلر میں جو خاص ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے میں ان مایکرو سپرنکلر کو چھے اور کروک کیلئے زیادہ ریکیمنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سپرنکلر ہے یہ پانی کو تین سے چار فٹ کے ڈائیا میں پیلا دیتے ہیں یعنی یہ ایک جگہ پانی نہیں پھینکتے ہیں بلکہ اس پانی کو آگے پیچھے یہ تین سے چار فٹ کے ڈائیا میٹر میں یہ پانی کو پھیلا کے پھینکتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے دور میں آپ اس کو کور اپ کر سکتے ہیں اور عموماً یہ جو مایکرو سپرنکلر ہیں یہ نرسریز میں زیادہ کام آتے ہیں جہاں پر پنیری تیار ہو رہی ہو وہاں پر وہ زیادہ کام آتے ہیں اور سب سے بڑی بات دی ہے کہ یہ فروس پروٹیکشن میں یعنی کورے سے بچانے کے لئے بھی یہ سپرنکلر عموماً کام میں لائے جاتے ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ یہ دو تین منٹ کی ایک ویڈیو شیئر کیے جس میں آپ نے آپ کو بابلر اور مایکرو سپرنکلر ایڈگیشن کے ساتھ بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دی ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو بیری مچ